میاں نواز شریف صاحب کی درخواستیں دائر کی گئیں ہم جب عمران خان صاحب کی کوئی درخواست دائر کرتے ہیں تو اس پر لگتا ہے فوری طور پر اعتراض میاں نواز شریف کے کیس کی سماعت کے لیے بینچ بھی بن گیا عطا تارڑ کے انگوٹے آج بڑے کمال کے انگوٹے تھے پچاس روپے کے شٹام پر میاں نواز شریف میاں شہباز شریف انہوں نے لکھ کر دیا شہباز شریف صاحب زمانتی بنے اور میاں صاحب چلے گئے وہ جو اتنا انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلات فارم ہے میں تاریخ میں تین ہوں سب سے پہلے آپ سے درخواست وہی کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے سپورٹ کیجئے بیل آئیکن الگ نیوز کا اس پر آپ وہ گھنٹی ضرور بجا دیجئے آپ چاہیں تو یہ سپورٹ آپ مجھے بھی کر سکتے لیکن الگ نیوز کو ڈو سپورٹ ڈو لیٹ اس نو کہ ہمیں کیا چنجز کرنے چاہیے از آئی ایف ٹول یو کہ کچھ چنجز ہم کر بھی رہیں تو بہت بہت شکریہ اس کے لیے اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات آپ دیکھیں رہے اسلامباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف کی زمانت کے لیے درخواستیں دائر ہوئیں اور پھر وہ جو انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آیا میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں میاں نواز شریف صاحب کی درخواستیں دائر کی گئیں سپیشل اٹرنی اتا تارڑ ان کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئیں اور پھر عمران خان صاحب کے وکلہ کی ٹیم میں شامل ان کی ترجمانی کرنے والے نئیم حیدر پنجودہ صاحب نے کہا کہ ہم جب عمران خان صاحب کی کوئی درخواست دائر کرتے ہیں تو اس پر لگتا ہے فوری طور پر اعتراض اور میاں نواز شریف صاحب کی یہ جو سپیشل اٹرنی اتا تارڑ کے ذریعے درخواستیں آئیں ان پر کوئی اعتراض نہیں لگا ان کو لگ گیا نمبر اور دونوں درخواستوں کو نمبر لگ گیا دونوں درخواستیں قبول ہو گئیں اور پھر اس کے بعد مفرور میاں نواز شریف کے کیس کی سماد کے لیے بینچ بھی بن گیا اور بینچ بننے کے بعد سماد بھی شروع ہو گئی یہ ہوا اور سماد آج کسی حد تک رک گئی ہے کل اسلام آباد کے رپورٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی زمانت ہو جائے گی اب جو عدالت میں ہوا اس کی بات کریں لیکن اس سے پہلے اتا تارڑ کے انگوٹھے آج بڑے کمال کے انگوٹھے تھے اتا تارڑ کے انگوٹھے ایسا لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کی طرف سے کچھ لے کر آئیں تو عام طور پر کیوں دیں وہ انگوٹھا لگاتا ہے تو وہ کرتا ہے اور پھر اس کا دنگوٹھا لگا دیتا ہے مجھے لگا کہ میاں نواز شریف صاحب کی زبان مبارک پر ان کے سپاہی اتا تارڑ نے اپنے انگوٹھے لگا لیے تھے کیونکہ درخواست پر بائیومیٹرک کی اکثر اعتراض کی گونج ہمیں سنائی دیتی ہے لیکن میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں یہ نہیں ہوا اور اتا تارڑ کے انگوٹھے جو ہے وہ قبول کر لیے گئے بائیومیٹرک اتا تارڑ نے کروائی کہا یہ گیا کہ چونکہ یہ حفاظتی زمانت کا کیس ہے اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں اور وہ مثالیں دی گئیں حمجد پرویز صاحب کی جانب سے میاں نواز شریف صاحب کے ٹیم کی جانب سے کہ یہ ہوا ہے اور سنا گیا اور سننے کے بعد یہ زمانت دے دی گئی ہے یہ پہلے بھی ہوا ہے جج صاحبان نے پوچھا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا تو یہ جب جب ہوا ہے میں ایک بار پھر آپ کو بتاؤں اور یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا کب ہے جیسے شرجیل انام میمن ان کی مثال دی جاتی ہے پیبلز پارڈی رہنما کی کہ ان کے کیس میں ہوا اسی طرح سے عرباب عالمگیر کے کیس میں ہوا آزمارباب کے کیس میں ہوا دیگر مثالیں ہیں ان کے کیسز میں ہوا تو عرض یہ ہے کہ ان تمام کے کیسز میں جن کی مثال دی جا رہی ہے وہ تمام لوگ ملزم تھے ان پہ الزام تھا وہ ملک میں نہیں تھے اور انہیں زمانت ملی یہاں میاں نواز شریف کا اسٹیٹس کیا ہے میاں نواز شریف کا اسٹیٹس ہے مجرم کا کنوکٹڈ آدمی وہ کنوکٹڈ آدمی جس نے عدالت سے کہا کہ میں بیمار ہوں اور مجھے جانے دیا جائے عدالت نے حکومت سے پوچھا حکومت نے کہا کہ اس سے بانڈ لیے جائیں سات عرب روپے کے قریب مالیت بنتی ہے پاؤنڈز میں اس رقم کی جس کا اس کو جرمانہ دینا ہے بانڈز لیے جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نون لیگ نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ نہیں ہوگا اور پچاس روپے کے عام طور پر ہم انگلیش میں کہتے ہیں میرے ایک دوست نے انہیں اعتراض ہوتا ہے لیکن کومنلی کہا جاتا ہے عدالتوں میں اسٹام تو پچاس روپے کے اسٹام پر میاں نواز شریف میاں شہباز شریف انہوں نے لکھ کر دیا شہباز شریف صاحب زمانتی بنے اور میاں صاحب چلے گئے تو اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجرم کے طور پر یہ زمانت کل حاصل کر لیں گے اسلام آباد کی ریپورٹرز بتا رہیں نواز شریف صاحب کی درخواست میں کہا کیا گیا میاں صاحب کہتے ہیں میرے خلاف جو کیس بنائے گئے وہ برقرار نہیں رہے دوہزار سولہ میں میری وزارت عظمہ کے دوران ملک ترقی کر رہا تھا یہ میاں صاحب کے خلاف معاملہ نہیں ہے لیکن میاں صاحب یہ بتا رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں مجھے سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کیلئے سازش تیار ہوئی انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ آئی سی آئی جے یہ میاں صاحب کے خلاف سازش کر رہا تھا اس نے ہی کہا تھا کہ میاں صاحب آپ انیس سو بانوے میں جائدادیں لے لیں ہم اسے آپ کے خلاف دوہزار سولہ میں استعمال کریں گے اچھا میاں صاحب آگے کہتے طاقتور جے آئی ٹی میرے خلاف کک بیکس اختیارات کے غلط استعمال اور کمیشن کا کوئی ثبوت سامنے نہ لاسکی میاں صاحب آپ کے کیس میں لکھا ہوا ہے عدالت میں احتساب عدالت کے فیصلے میں asset beyond means corruption ہے تو آپ کو عدالت نے corrupt کہہ دیا تھا پھر اس کے بعد میاں صاحب کہتے corruption پر کوئی ثبوت نہ ملا تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں نکالا گیا میاں صاحب آپ کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں نکالا گیا وزارتِ عظمہ سے ناہلی ہوئی سزا جو ہوئی ہے آپ کو وہ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ رسیدیں نہیں دے سکے تو میاں صاحب یہ آپ پھر غلط بیانی کر رہے ہیں پھر وہ کہتے اس زمانت کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا میاں صاحب آپ علاج کے لیے باہر گئے تھے اب آگے میاں صاحب آتے ہیں طبی بنیاد پر عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکا medical reports مستقل بنیادوں پر لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہوتی رہی ہیں اب یہ میاں صاحب کی درخواست تو میاں صاحب جو ہے وہ بیماری بیماری تو بتائی نہیں رہے وہ تو کہہ رہے ہیں میرے خلاف برسوں سے سازش ہو رہی تھی اور غیر جمہوری قوتیں انہوں نے میرے خلاف سازش کی میں ملک کو ترقی دے رہا تھا غیر جمہوری قوتوں سے برداشت نہیں ہوا تو میاں صاحب پھر دوبارہ اسی راگ کی طرف جا رہے ہیں بیماری کا تو میاں صاحب بلکل آخر میں آ کر بتاتے ہیں عدالت کو اور کہتے ہیں میں نے یہ بتا دیا اب ہوا کیا میاں صاحب کی اس درخواست پر کل نیب کی طرف سے عدالت کو جواب دیا جائے گا نیب کی طرف سے کل عدالت کو جواب دیا جائے گا عدالت نے آنے والے دن کے لیے کل کے لیے نیب کو نوٹس کیا ہے آج کے لیے نیب کو کوئی نوٹس نہیں تھا لیکن اسلام آباد میں ہمارے دوست ساقب بشیر جو ہیں وہ ٹوئیٹر پہ آکے لکھتے ہیں قدر حیران کن معاملہ تھا نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواستوں پر سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر بغیر نوٹس کمرہ عدالت میں موجود بھی تھے عدالت کے پوچھنے پر راسترم پر آئے کہا نیب کی جانب سے مجھے باقاعدہ ہدایات ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں بغیر نوٹس ہدایات کا بھی کہنے پر جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب کچھ حیران ہوئے ریمارکس دیئے آپ کو حفاظتی زمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں کل کو آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کل ادم قرار دیتے ہیں پھر آپ چیئرمن نیب سے پوچھ لیں کہ آج ہی اپیل بھی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب صاحب نے جب یہ کہا تو پھر نیب کے پروسیکیوٹر افضل قریشی صاحب نے کہا وہ اپیل جب فکس ہوگی تو اس وقت ہدایات لے کر دلائل دیں گے چیئرمن نیب ابھی بیرون ملک ہیں اچھے چیئرمن نیب بھی بیرون ملک ہیں تو یہ میاں نباز شریف صاحب کے کیس میں ہوا اور اب اسلامباد کے تمام صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو کل زبانت مل جائے گی جو لوگ پاکستان سے گئے ہیں دبائی جسے آمیر علیہ السرانہ صاحب حسن ایوب صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دبائی میں موجود ہیں کوریج کے سلسلے میں پاکستان میں ایک لفظ ہے وہ کہتے ہیں پٹ سے آپ پا یہ پڑا ہوا ہے اور میاں صاحب کے کیس میں کل فیصلہ ہو جائے گا تو سب ہی بتا رہے ہیں کہ کل میاں صاحب کو زمانت مل جائے گی میاں صاحب کے معاملے میں آپ کو تیزی نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کے کیس میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے ہفتوں سے پڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کی ہر درخواست پہ اعتراض ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اعتراض کے ساتھ درخواست کبھی سن لی جاتی ہے کبھی سنی بھی نہیں جاتی عمران خان کو عدالت بلاتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے یہ عدالت میں پیش نہیں ہوا اس کی زمانت منسوخ اسے اس کیس میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور عدالت کہہ دے کہ یہ ہمارے پاس ہے ریاست کے پاس ہے تو اس شخص کو پیش کیا جائے تو پیش کر دیا جائے گا لیکن یہ بھی نہیں ہوتا اور زمانت منسوخ ہو جاتی ہے عدالت چاہے تو یہ بھی کر سکتی ہے کہ عمران خان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا حکم دے دے عمران خان ویڈیو لنک پر پیش ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن نہیں یہ بھی نہیں ہوتا اور عمران خان کے کیس میں عدالت کوئی حکم جاری نہیں کرتی اور کہتی بندہ موجود نہیں ہے وہ بندہ ریاست کے پاس ہے اور میاں نواز شریف کے کیس میں ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف ہر جگہ موجود ہے تو جو تھنا ہے اے جانے جہاں یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو تو وہ میاں نواز شریف والا حال ہے اب میں آپ سے ارز کروں کہ سابر شاکر صاحب کے کیس میں کیا ہوا سابر شاکر صاحب پہ بھی کیس ہو گیا ان کی اہلیہ نے خود عدالت میں درخواست دی اور جب عدالت میں درخواست دی گئی تو یہیں اسی عدالت میں یہ اعتراض اٹھا کہ نہیں سابر شاکر صاحب نہیں سنایا سکتا بندہ موجود نہیں ہیں بائیو میٹرکس ہیں اور ان اعتراضات کی بنیاد پر سابر شاکر صاحب کا کیس نہیں سنا گیا یہ ہمارے سامنے ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو ایک نئی مثال قائم ہوگی اور ملزم نہیں مجرم ہوتے ہوئے اس سسٹم میں زمانت مل جائے گی یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے اس سسٹم میں وہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں جن میں عمران خان کو جب وہ جیل میں کہتا ہے مجھے ایکسرسائز کرنی ہے تو لوگ کتہیں سہولتیں مانگ رہا ہے جب وہ جیل میں کہتا ہے کہ مجھے کھر کا محفوظ کھانا چاہیے تو کہا جاتا ہے یہ سہولتیں مانگ رہا ہے یہ این آر او مانگ رہا ہے جبکہ میاں نواز شریف جو چار سال اس ملک سے غائب رہے چار ہفتوں کی اجازت کے بعد ان کے لیے اس وقت یہ پورا سسٹم گواہیاں دے رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اب اس زیادتی کا یہ سسٹم ازالہ کر رہا ہے اس تمام جھگڑے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ لندن کے فلیٹس کی رسیدیں اب تک نہیں آئی ہیں ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں